چائنہ لیکن مشہور چائنہ کے طور پر ہے جب بھی ہوں بس بات کرتا ہے چائنہ کی بات کرتا ہے تو اچھی مفید دعا ہے ملیریا اس نے اسی مفید نہیں جس نے ملیریا کے بد اثرات کی مفید ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ملیریا کا مریض ہو جس کا سنکونہ سے علاج نہ ہوا ہو اور سنکونہ کے علاج کے نتیجے میں مرض کو دبایا گیا ہے اس سے یعنی ملیریا کا اراج اس سے ہوا ہے کہ سنکونہ کی علامتوں نے اس پر غالب آ کر اس کو دبا دیا ہے تو اکثر مریض جو ملتے ہیں وہ دبیلی علامتوں کے مریض ملتے ہیں اور ان کے نتیجے میں چائنہ کی جو علامتیں ظاہر ہوئی ہیں وہ چائنہ کے لحاظ سے ریسپنسل ہوتی ہیں چائنہ کو اچھا مصمد جواب لیتی ہیں اس پہلوں سے ملیریا کے بد اثرات اور دبیلی علامتیں چائنہ کے دائرہ اثر میں آتی ہیں ملیریا میں بھی کبھی کبھی مفید ثابت ہو جاتی ہے لیکن اس کی ایک خاص علامت ہے اور وہ پائی جائے تو پھر ملیریا میں مفید ہے سردی میں پیاس ہوتی ہے اس کو سنکونہ یعنی چائنہ کا مریض اگر ہوگا ملیریا کا تو اس کو سردی میں شدید پیاس ہوتی ہے اور سردی اور گرمی کے درمیان کے حصے میں جبکہ سردی بخار میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے وہ شوری ختم ہوگی کچھ حصہ لگتا ہے اس حصے میں پیاس بلکل غائد اور جب بخار پورا چڑ جائے پھر بہت تیز پیاس یہ دعا یہ علامت ایسی ہے جو اکسپر دوسری دعاوں میں نظر نہیں آتی جب یہ موجود ہو تو ملیریا کی یہ چوٹی کی ضواء ہے لیکن شروع ہمیشہ بخار کے بات کرنے چاہیے پہلے بخار کو برداس کر لیں پھر بخار پہلے بھرہ تماتے پر کھنڈا کر لیں اور اس کا خیال رکھیں مگر چھٹے بخار میں ملیریا کی ضواء نہیں نہیں چاہیے اترتے بخار میں بہترین وقت ہوتا ہے پھر اگلے حملے سے پہلے یا تو اس کو روکی دیتی ہے دواء یا مرض کی علامتوں کو بہت کلور کر لیتی ہے مر اس بخار کے دوران میں ہم کوئی دے سکتے ہیں یہ بخار کی دوائیں تین فضو نے فرمائی تھی کون گوھر میں یا میراتی کیسے جو فوسفورک آرسلک میرے نیت و ذاتی طور پر تجربہ کر کے دیکھ شکم اپنی رات کے اوپر بھی بخار کے دوران اگر دیں تو اگریلیشن ہو جاتی ہے اور ایک دفعہ تو میں سمجھتا تھا کہ بس سمجھ گیا مر گیا اتنا سخت ریکشن ہوا تھا بخار دواء ٹھیک تھی اور چڑھتے بخاروں میں نے کھا لی تو قریبا کلیکس ہو گیا تھا لیکن پھر خلال خلال سے کور ہو گیا کچھ میرے یاد ہے میں سواملی کا میرے پاس پڑھے تھا اور اس کی جنگیوں نے دو تین خلالتیں کھائیں وہ شاید اس نے انٹیڈوٹ کر دیا ہو مگر جب بخار اتر رہا ہو خاصت میں ملیریا کی بات کر رہا ہوں خاصتہ دلو سے بخار ہوگی نہیں اس میں اترتے بخار میں ملیریا کی دواب بہت ہی افیکٹیو ہوتی ہے اصل میں وہ یوں سے ہمیں گھیں گے جنگ ہو رہی ہو سپاہی حملہ کر رہے ہو اس وقت سامنے کی تک لینا کئی جرنیلوں کے مزدید بھی مناسب نہیں ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کا جوش ختم ہو جائے یا سائد پر حملے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک مسلمہ عالمی جنگوں میں تسلیم شدہ حصول ہے کہ جب دشمن جوش سے حملہ ہو رہا ہو اس وقت خان خان اس سے فرنٹ کی تک لینے میں آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور فائدہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اس جوش میں بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گا اس لیے اس کو کسی طرح کنٹین کرنے کے چالیں سائٹ پر حملے کرنا پیچھے سے دیورشن کرنا یہ طریقے استعمال ہوتے ہیں جنگ میں اور بخار کی جنگ میں جنریلیہ کے بخار ہے اس میں بھی میرے رزید یہ بہترین لاحے عمل ہے جو کہاں عمل ہوتا ہے جب ان کا روح ٹوٹ جائے جب وہ ری آگرائز کر رہے ہیں اپنے آپ کو جب وہ یا قدم اکھڑ رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں وہ وقت ہے حملے کا اور سلامت بن عیوبی نے اپنے حملے میں اس طریق کو سب سے زیادہ حکمت سے استعمال کیا کیونکہ کے لئے ان کے مہررخین جنگی مقتہ حضاست اسلاح الدین اور یو بی کا مطالعہ کر چکے ہیں وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیکٹکس میں جنگ کی حکمت عملی میں سلاح الدین تمام مغربی جنگی رہے سے بلند تھا اور ان کی نمی طاقت بھی اس کے سامنے کوئی حسیت نہیں رکھتی تھی اور وہ یہی کرتا تھا ڈرو کرتا تھا انہیمی کو اس کا جوش نکل آتا تھا اور اس سے لگتا نہیں تھا اس سے جب اس کا جوش آخر دنوں پہ آیاتا تھا پھر وہ جوابی حملہ کرتا تھا ایسا سخت کہ پھر آخر وقت تک گھروں سے پہنچتے پہنچتے پھر جلگار ان پر جائی ہے پتل عبارت اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا تھا تو یہی ہونی تسک میں آپ یاد رکھیں ملیویہ میں ملیویہ کے بیاسیم حملہ کرنے کے بعد جب جسم میں دفاع شروع ہوتا ہے اپنے ذہر چھوڑ کر دور کے وہ جگر میں پناہ لیتے ہیں یہ جو بخار ہے یہ رد عمل ہے رد عمل تیار کرتا ہے جوابی حملے کو اور جب تک وہ تیار ہوتا ہے اس میں وقت لگتا ہے اس وقت اگر آپ ذخل اندازی کریں گے تو رد عمل پر بھی بہت اثر پڑ سکتا ہے یا رد عمل غیر معمولی شریع ہو سکتا ہے جیتی ضرور بھی نہ ہو اس لیے جب رد عمل کامیاب ہو کر ایک دفاعی حملہ شروع کر دیتا ہے اس وقت وہ ملیہ کی جلاسین کی لاشیں ان کے خول سارے جسے میں دیکھے ہوتے ہیں اور وہ بخار بھی چوہا رہا ہوتا ہے مزید اور دردیں وغیرہ مطلی یہ سب کیفیات اس لڑائی کے نتیجے میں ہو رہی ہیں جب وہ آخر بھاگتے ہیں تو دور کر جگر میں پناہ لیتے ہیں اور یہ ان کی پرانی عادت ہے جگر ان کی کمین گاہ ہے اس لیے جب وہ واپس جا رہے ہوں جگر میں داخل ہونے والے ہوں یا ہو رہے ہوں اس وقت جو جوابی حملہ ہے وہ ان کا تیس نیس کر دیتا ہے اگر مر نہ گئے ہوں پورے لیکن کنزر طاقت صاحب پتہ چاہ جاتی ہے پھر انتظار کریں پھر جب بخار ختم ہونے کوئی ہے پھر ایک جوابی حملہ شروع کر دیں تو یہ بظاہر ایک فلسفیانہ بات ہے لیکن بالکل فلسفیانہ نہیں حقیقت ہے اس کو میں بارہا استعمال کر چکا ہوں اور کئی اور ہونے پہتے ہیں اسپکلائزیں گے کہ بہترین وقت مریعیہ کے جوابی حملے کا اس وقت سے جب بخار ٹوٹ رہا ہو یا ٹوٹ چکا ہو بعض داکھر ٹوٹ چکا کہتے ہیں اگر بخار سے پہلے لیکن میں نے دیکھا اس سے بہتر یہ ہے کہ ٹوٹتے ہوئے بخار میں یہ ٹوٹ چکنے کے بعد کلی دفعہ وہ جاسین غائب ہو چکے ہوتے ہیں اور اس وقت کو خاص ایسا حملہ مفید بھی رہتا چکنے کے بعد کلی دفعہ